بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں فیروز شیخ ان کا سوال ہے عارش نیم بوئی کے لئے رکھ سکتے ہیں کیا میننگ کے ساتھ بتائیں عارش جو لفظ ہے عارش نام کے بہت سے معنی آتے ہیں لیکن کوئی بھی معنی نام رکھنے کے اعتبار سے درست نہیں ہے عارش کے ایک معنی آتے ہیں جانوروں کا بڑا بنانے والا ایک معنی آرش کے آتے ہیں چھپر سائبان بنانے والا اسی طریقے سے ایک معنی آرش کے آتے ہیں حیران ہونے والا اس لئے عارش نام یہ معنی کے اعتبار سے بلکل بھی درست نہیں ہے اس کے معنی زیادہ اچھ نہیں ہے بلکہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جد نمبر آٹھ میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ عامرش اور عارش یہ دونوں نام فضول ہیں یہ نام نہیں رکھنے چاہیے ان کے بجائے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں یا اسی طریقے سے انبیاء کرام آرہم السلام کے ناموں پر یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے عارش نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی اچھے نہیں ہے اس کے معنی نام رکھنے کے اعتبار سے درست نہیں ہے فقط واللہ عالم مجھے مجھے موسیقی